اسلام علیکم ورش کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے ٹک ٹاک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آج میں نان کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ بہت زیادہ مزے کے بنتے ہیں بازار سے بہت زیادہ اچھے اور سوفٹ چلیے اس جلدی سے ریسپی کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم میں نے ایک گلاس نیم گرم پانی لیا اور اس میں میں ایک کھانے کا چمل ہیس چیمل کروں گی اس کو ڈال کے ہم تھوڑ دیرے کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ ایس اچھے سے ایکٹیو ہو جائے یاد رہے کہ پانی آپ نے نیم گرم ہی لینا ہے اس کے لیے اور اب ہم ساتھ ساتھ آٹا بھی تیار کر لیتے ہیں نان کے لیے اس کے لیے میں نے ڈھائی کپ میدہ لیا ہے اس کو اچھی طرح سے میں نے چھان لیا ہے پہلے تقریباً چھے سو گرام ہے یہ اور اس میں میں ایک کھانے کا چمچ ہی نہیں ڈالوں گی آدھا چائے کا چمچہ میں نے یہ نمک ڈالا ہے اس میں اور کلونجی میں نے ایک چوتھائی چمچ ایک چائے کا چمچ میں نے بیکنگ سوڑا ڈالا ہے اور ایک چائے کا چمچ ہی میں نے بیکنگ پاؤنڈر کر ڈالا ہے اور اب جو ہم نے ایچ کو ہم نے بھگ ہو کے رکھا تھا وہ ایکٹیو ہو گیا ہمارا اس کو میں ساتھ اس میں ڈال دوں گی اور اس کو چمچ کے ساتھ ایسے کانٹے کے ساتھ ہی میں اس کو اچھی طرح سے پہلے حل کر لوں گی اس کے بعد اگر اور پانی کے ضرورت پڑی تو ہم اس کو نیم گرم دودھ کے ساتھ بھی گون سکتے ہیں نیم گرم دودھ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کو لگے کہ آٹا کم ہے یہ تو آپ اس میں تھوڑا بہت آٹا اور بھی شامل کر سکتی ہیں اس میں میں نے تقریباً تین سے چار کھانے کے چمچ آئل ڈالا ہے میں نے اس کو اچھی طرح سے پہلے مکس کر لیتے ہیں پھر میں ہاتھ سے گون لوں گی تقریباً چار سے پانچ منٹ چلے ہمیں اس کو ہاتھوں کے مدد سے گون لوں گی ڈوکو ڈوکو ہم نے میڈیم گوننا ہے ملکل درمیانی نہ سخت ہو اور نہ ہی بہت زیادہ نرم ہو تین سے چار منٹ اچھی طرح سے اس کو گون لیں گے اور پھر اس کو کور کر کے ہم رکھ دیں گے اس کے اوپر تھوڑا سا آئل بھی اس ساتھ لگا لیں گے میں نے آئل ڈالا ہے آئل میں نے دو دفعہ شامل کیا دو دو چمچ اب ہاتھ کے پر ہلکا سا آئل لگا کے اس کو آٹے کو ہم کور کر کے رکھ دیں گے کہ اسی گرم جگہ پر تقریباً ایک سے ڈیرھ گھنٹے کے لیے دیکھیں ڈیرھ گھنٹہ ہو گیا اور ہماری ڈو بہت اچھے سے رائز ہو گئی ہے اب اس کو نکال لیتے ہیں اور اس کے پیڑے بنا لیتے ہیں اس ٹو سے میں نے تقریباً آٹھ نان بنایا ہے آپ کو اگر کم یا زیادہ کرنا ہو تو اب اس کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے چار اس کے پیڑے بنایا ہے اب اس کو بیل لیتے ہیں توا میں نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے کاؤنٹر کو اچھی طرح سا ساف کر لیں اور اس پہ پہلے ہلکا سا آٹھا سپرنکل کریں گے پھر پیڑا رکھ کے میں نے ہر دھنیا کٹ کر کے رکھا ہے وہ بھی میں نے تھوڑا سا اس کے اوپر ڈالا ہے اور اس کو ایسے بیل لیں گے سا سا ہمارا توا بھی گرم ہو گیا ہے نان کو میں نے بیل لیا ہے اب ایک پلیڑ کو میں نے اس طرح کپڑے سے کور کر لیا ہے پلاسٹکی کوئی بھی آپ پلیڑ لے لیں اور نان کو اس کے اوپر اُلٹا رکھیں گے ایسے اچھے سے آپ سیٹ کر لیں اور ساتھ اس کے اوپر ہلکا سا پانی لگائیں گے پانی آپ نے ہلکا سا رگانا ہے وہ زیادہ نہیں لگانا اب اس کو میں توا کے اوپر ڈال دوں گی یاد ہے توا کے اُلٹی سایڈ پہ آپ نے نان کو بنانا ہے سیدھی سایڈ پہ آپ بنائیں گے تو آپ کا نان ٹکے گا نہیں وہاں پہ ایک طرف سے پک گیا ہے تو ہم اس کو دوسری طرف سے پکا لیتے ہیں دیکھیں کتنا ہمارا اچھا زبردست نان بن کے تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں نان کو ہم نے ایسے توا کے اُلٹے کر کے میں نے بنا لیتا ہے دیکھیں نیچے سے دیکھیں کتنا خوبصورت بنا ہے بلکل باہر کے طرح بزار کے نان کے جیسا کھانے میں یہ اس سے کہیں سیادہ مزیکہ ہے اب اس کے اوپر میں اوئل لگاؤں گے میرے پاس بٹر نہیں ہے اگر آپ کے پاس بٹر ہے تو آپ اس کے پر بٹر لگا سکتی ہے ایسے دوسرا بھی بیلنے کے ہم نان میں نان بنا رہی تھی تو بچے ساز ساز لے کے جا رہے تھے یہ سب سے پہلے میں نے نان بنایا تھا وہ تو میری چھوٹی بیٹی لے گئی وہ کہہ رہی تھی ماما مجھے دے دیں آپ اب یہ دیکھیں دوسرا بھی میں بلکل ویسے ہی بناوں گی ہلکا سا میں نے پانی لگا لیا ہے اور تب ایک اوپر میں نے ڈال دیا اُلٹری سائٹ پہ ایک طرف سپگ گیا ہے اب تب ایک اُلٹے کر کے ہم دوسری سائٹ سے بنا لیتے ہیں اب یہاں پہ ہماری گیس بھی بلکل بند ہو گئی ہے تو اس کو میں دوسرے چولے پہ بناتی ہوں اور پلیز دوسری طرف میں نے ہاری بنا رہی تھی تو آپ نے چولے پہ دھیانی دیجئے گا تورا تھوڑا سا گندہ ہے کیونکہ میں نے ہاری بنائی تھی تو ساتھ میں نے نان بنائے دیکھیں مرے کتنا خوبصورت نان مزے کا بن کے تیار ہے اور مجھے پوری عمید ہے کہ آپ اس کو بنائیں گی تو آپ پہلی باری میں بہت اچھے نان بنا لیں گی بازار سے کہیں کہ یہ زیادہ اچھے خصہ اور مزے کے نان بنتے ہیں آپ یہ ریسپی ضرور ضرور ٹرائے کرے گا اس کے پریپیر میں نے اوئل لگا لیا ہلکا سا بہت ایسی طرح ہم نے سارے نان تیار کر لینا ہے یہ دیکھیں ایسے یہ دیکھیں کتنا مزے کا ہمارا نان بن کے تیار ہے اس کو بھی ہم ایسے چھولی سے نیچے سے میں اتار لوں گی اور ساتھ ایس کے اوپر اوئل لگا لوں گی آپ کے پاس بٹر رہا تو آپ بٹر لگا لیں الحمدللہ ہمارا دیکھیں کتنے مزے کے نان بن کے تیار ہیں اور یہ بچے ساتھ ساتھ لے گئے نان اس لئے دو ہی بچے ہیں جب میں آپ کو دکھا رہی ہوں میں نے بتایا تھا بچے انہوں نے ساتھ ساتھ کھا لیے یہ دیکھیں نیچے سے دیکھیں کتنا خوبصورت ہے بلکل بلکل فرق نہیں ہے اس میں بلکہ یہ کھانے میں اس سے کہیں زیادہ اچھا ٹیسٹ میں نا بازار والے نان سے اور پلیز اگر آپ کا میری ویڈیو اچھے لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر میرے چینل پر آپ نیو ہیں تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں جزاک اللہ خیر یہ دیکھیں کتنے مزے کے ہیں بہت خصا اور یہ نرم نان تھے بلکہ بازار والے تو نان اکثر سخت ہوتے ہیں جو کہ کھائے بھی نہیں جاتے امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ